بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس السلام علیکم فیزیکس کلاس ٹین کے یونٹ 11 ساؤنڈز کا آج ہمارے پاس ہے لیکچر نمبر 14 اس لیکچر میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کنسیپچول قوشنز 11.1 اپ ٹو 11.9 تو آئیے دیکھتے ہیں قوشن نمبر 1 ہے اگر آپ کے پاس دو ٹین کینز ہوں ایسے آپ نے دو چھوٹے چھوٹے ڈبے لینے ہیں ان کے باٹم میں آپ نے چھوٹا سا سراہ کر کے دھاگہ گزار کے اندر بان لینا ہے جیسے یہ آپ کو باندھا ہوا نظر آ رہا ہے اب ان میں اگر آپ بات کریں تو آپ کی آواز ایر کی نسبت زیادہ بہتر کیوں موو ہوتی ہے یہ شائر ایکسپیرمنٹ آپ نے کبھی نہ کیا ہو لیکن جب ہم آپ لوگوں کی ایج میں تھے تو اس لوگ یہ موبائل ٹیلی فون کا ٹرینڈ کم ہوتا تھا تو ایسے یہ ٹیلی فون بنا کے ان سے کھیلا کرتے تھے اس طرح سے ایک بچہ جو ہے وہ ڈبا جو ہے وہ کان کسا لگاتا جبکہ کافی دور کھڑا ہوا دوسرا بچہ موز اس میں بات کر رہا ہوتا تو اس کی آواز دوسرے بچے کے کان تک ہاف ساف پہنچتی حالانکہ فاصلہ بھی کافی ہوتا تو یہی سوال میں پوچھا جا رہا ہے کہ اس طرح سے جیسے آپ کو یہ دو چلڈرن نظر آ رہے ہیں یہ ٹن کین میں اگر بات کریں تو آواز زیادہ بہتر جاتی ہے اگر اس کے بغیر ائر میں شاؤٹ کریں تو کم جاتی ہے تو کیا وجہ ہے ریزن کیا ہے تو آئیے اس کی وجہ جانتے ہیں جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ جو ہی ائر میں آپ شاؤٹ کریں گے تو آپ کی آواز شاؤٹ ہونے کے بعد مو سے نکلنے کے بعد چاروں طرف ہوا میں پھیلنا شروع ہو جائے گی اور پھیلتے پھیلتے اس کی جو وائبریشنز ہیں وہ کم ہو جائیں گی اور بہت دور نہیں جا پائیں گی لیکن جب اس طرح سے آپ ٹن کین میں جیسے کہ آپ ان بچوں کو دیکھ رہے ہیں بات کرتے ہیں تو آپ کی ساؤنڈ اس ٹن کین کے باٹم میں وائبریشن پیدا کرتی ہے وہی وائبریشن سٹرنگ میں پیدا ہوتی ہے اور اس کے اندر اندر ٹریول کرتے ہوئے دوسرے کونے تک چلی جاتی ہیں ایک تو سالیڈز میں سپیڈ آف ساؤنڈ ویسے بھی بہتر ہوتی ہے 15 تائمز ہم نے پڑا تھا دوسرا ساؤنڈ ایسے چاروں طرف پھیلنے کے بجائے ایک نیرو پاتھ میں چلتی ہیں تو زیادہ آسانی کے ساتھ دور ڈسٹنس تک پہنچائیں گی جیسے پہلے بھی ہم نے بات کی کہ آپ کے پچھلے بینچ میں کلاس میں اکیڈمی میں دو بچے بیٹھے ہیں وہ سیم لاؤڈنس پہ بات کر رہے ہوں تو پھر بھی آپ معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ والی بات فلانسٹورنٹ کر رہا ہے یہ والی بات فلانسٹورنٹ کر رہا ہے تو کس وجہ سے پاسیبل ہوتا ہے کیوں ممکن ہوتا ہے تو لاؤڈنس بھلے سیم ہو ہم آواز میں ڈیفرنشیٹ کر لیتے ہیں پیچ کی وجہ سے اور quality of ساؤنڈ کی وجہ سے اگر آپ دروازے کے اندر کھڑے ہیں اور آپ کا دوست آپ کے دروازے سے باہر کونے کے ساتھ لگ کے کھڑا ہے وہ آپ کو باہر سے نظر نہیں آرہا ہوگا لیکن اگر آپ بات کریں گے تو آپ کی آواز اس تک پہنچ جاتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ وہ بندہ جو کونے کے پیچھے چھپ کے کھڑا ہے آپ کو دکھائی نہیں دے رہا اس تک آواز کیوں چلی جاتی ہے تو اس کی دو ریزنز ہیں نمبر ون ساؤنڈ ویو پروپیگیٹ ہوتی ہیں ابسٹیکل کے گرد کناروں کے گرد مڑ جاتی ہیں تو ان کے اس کناروں کے گرد مڑ جانے والے عمل کی وجہ سے آپ ان سے سن تو سکتے ہیں دوست کو لیکن اسے دیکھ نہیں سکتے اب اس میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس دو روم ہیں ایک روم والٹو والکارپیٹڈ ہے کارپیٹ لگا ہوا اچھے سے دوسرا روم وڈن فلور کا ہے لکڑی کے فرش کا ہے تو آپ کا جو والٹو والکارپیٹ والا روم ہے اس میں آپ کو سٹیریو کا یا ٹی وی کا یا جو بھی آپ کے پاس میوزیکل انسٹرومنٹ ہے اس کا والیم تھوڑا سا ہائی رکھنا پڑے گا وڈن فلور والے کی نسبت تو کیا وجہ ہے تو بہت سیمپل سی وجہ ہے ہم نے پڑا کہ جو سوفٹ اور پورس سرفیسز ہیں وہ ساؤنڈ کو ایبزورب کرتی ہیں تو جو والٹو والکارپیٹڈ روم ہے وہ ساؤنڈ کو ایبزورب کر رہا ہوگا اس وجہ سے ایبزورب ہونے کی وجہ سے کم آواز ہمارے کانوں تک آپ آئے کی تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا والیم تھوڑا سا ہائی رکھنا پڑے گا تاکہ کچھ وہ ایبزورب کر لے اور کچھ ہم تک بھی پہنچائے 11.5 ایس ٹوڈنٹ سیز دیٹھ ایک تالب علم نے کہا کہ سپیڈ اور فریقنسی ایک ہی چیز ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے تو سیمپل ہم لوگ پڑ چکے ہیں کہ سپیڈ کیا ہے ڈسٹنس کورڈ ان دا یونٹ ٹائم یونٹ ٹائم میں تیہ کردہ فاصلہ فریقنسی کیا ہے وائیبریشن پر سیکنڈ ایک سیکنڈ میں وائیبریشنوں کی تعداد تو شکینی سی بات آپ کہیں گے کہ نہیں بھائی یہ دو چیزیں الگ لگ ہیں سپیڈ اور ہے فریقنسی اور ہے اور سپیڈ صرف تب چینج ہوتی ہے جب میڈیم چینج ہو ایک میڈیم میں سپیڈ سیم ہی رہتی ہے جبکہ فریقنسی بدل بھی سکتی ہے دو لوگ میوزک سن رہے ہیں جو میوزکل انسٹرومنٹ ہے ٹائلی ویجن ہے یا جو بھی انسٹرومنٹ ہے ان دونوں سے برابر فاصلے پہ پڑا ہے یعنی پرسن اے سے بھی دس میٹر کے فاصلے پہ ہے بی سے بھی دس میٹر کے فاصلے پہ ہے وہ اس کی لاؤڈنس پہ ڈیس اگری کر رہے ہیں یہ کہہ رہا ہے آواز کافی تیز ہے دوتر اگر انہیں نہیں مدھم ہے اب فاصلہ بھی سیم ہے ڈیوائس بھی سیم ہے پھر وہ ڈیس اگری کیوں کر رہے ہیں تو ہم لوگ نے پڑا لاؤڈنس کے بارے میں کہ لاؤڈنس آلسو ڈیپینڈ سپان دہ فیزیکل کنڈیشن آف لیسنرز سننے والے کے کانوں پہ بھی اس کا فرق ہوتا ہے ڈیو ڈو ڈیس ڈیس اگری ڈیس اگری اس وجہ سے وہ ڈیس اگری کر رہے ہیں لاؤڈنس کے بارے میں اس دیر اینی ڈیفرنس بیٹوین ایکو انڈ ریفلیکشن آف ساؤنڈ ایکسپلین کیا ایکو ریفلیکشن میں کچھ فرق ہے تو ہم لوگ پڑھ چکے کہ ریفلیکشن کیا ہے ریفلیکشن ہے آواز کا جانا اور جا کے ٹکرانا اور ٹکرا کے واپس آنا یعنی آواز کا چلنا ایک جگہ سے وہاں سے چلتے ہوئے جانا کسی جگہ پہ اور وہاں سے ٹکرا کے واپس آنا اب اس میں فاصلے سے کوئی میٹر نہیں ہے فاصلہ بھلے کم ہے بھلے زیادہ ہے ریفلیکشن کا عمل ہوگا اب ایکو کیا ہے ایکو وہ والی ریفلیکشن ہے جب ہمارا فاصلہ سترہ میٹر سے زیادہ ہو جیسے اب ڈائیگرام اے میں دیکھ رہے ہیں اوپر والی میں کہ فاصلہ بہت ہی کم ہے تو آواز ٹکراتی ہے اور ابھی پہلی والی آواز اس کے کانوں میں موجود ہوگی کہ وہ ٹکرا کے واپس آ جائے گی اور اسے دوبارہ سے آواز صاف سنائی نہیں دے گی لیکن دوسرے والے میں فاصلہ زیادہ ہے جا کے ٹکرائے گی اور ٹکرا کے آتے آتے تھوڑا ٹائم لگے گا اس وجہ سے اسے وہ ایکو یا ریفلیکشن صاف طور پر سنائی دے گی تو عام طور پر ایکو اور ریفلیکشن سیم ہی کنسیڈر کیا جاتے ہیں لیکن اگر آپ زیادہ فوکس کرنا چاہیں زیادہ پری سائز ہو کے سوچنا چاہیں تو ریفلیکشن کوئی بھی سطح سے ٹکرا کے آنے والی آواز جبکہ ایکو وہ والی ریفلیکشن جو سترہ میٹر کے زیادہ فاصلے سے ٹکرا کے واپس آئے ایٹ اگر دو الیدہ الیدہ پچاس پچاس ڈی بی کی ساؤنڈ یعنی دو میزیکل انسٹرومنٹ دو ٹیلی ویجن پہلے پہ بھی پچاس ڈی بی کی ساؤنڈ آ رہی ہے دوسرے پہ بھی پچاس ڈی بی کی آ رہی ہے اب ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا دونوں کی ساؤنڈ مل کے ہنڈر ڈی بی بنا رہی ہیں یا نہیں تو آئیے اس کو ہم حل کر ساؤنڈ لیول کا ہمارے پاس فارمولا تھا ٹین لاغ آئی آور آئی نوٹ تو فیفٹی کو ہم نے یہاں پہ ساؤنڈ لیول کی جگہ پٹ کیا ٹین لاغ آئی آور آئی نوٹ یہ ٹین ملٹیپلہ ہو رہا ہے دوسرے اینڈ پہ جائے گا تو ڈیوائیڈ ہوگا یہ فیفٹی آور ٹین فائیب رہ گیا آئی نوٹ ہمیں پتہ ہے اس کی ویلیو ٹین کی پار مائنس ٹویلو ہے وہ پٹ کر دی دونوں طرف ہم نے انٹی لاغ لیا فائیب کا انٹی لاغ لیا تو یہ ہو گیا ٹین کی پار فائیب یہ اس طرف رائٹ سائٹ سے لاغ انٹی لاغ سے کینسل ہو گیا اور یہاں پہ رہ گیا آئی آئی آور ٹین فریس پار مائنس ٹویلو یہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ادھر جا کے ملٹیپلہ ہوا تو ٹین کی پار مائنس ٹویلو ملٹیپلہ ٹین کی پار فائیب اگر بیس سیم ہو اور درمیان میں ملٹیپلیکیشن ہو تو ہم پاوروں کو جمع کر لیتے ہیں تو مائنس ٹویلو پلیس فائیب آنسر ہو گیا مائنس سیون تو پچاس ڈی بی والی ساؤنڈ وہ ہوگی جس کی انٹینسٹی ہوگی ٹین ریز پار مائنس سیون وارٹ پر میٹر سکیر اب دو انٹیسٹیز آپ لے لیں سیم سیم ٹین کی پار مائنس سیون ٹین کی پار مائنس سیون اب آپ کو معلوم ہے کہ اگر بیس سیم ہے لیکن درمیان میں ملٹیپلائی نہیں ہے درمیان میں پلس ہے جیسے ایکس سکیر پلس ایکس سکیر ہو تو آپ کیا لکھتے ہیں ایکس کی فور نہیں تب آپ لکھتے ہوتے ہیں ٹو ایکس سکیر تو یہاں بھی یہی ہوگا کہ ایکس سکیر ہم نے کاملی ہے 1 پلس 1 2 ہو جاتا ہے 10 کی پار مائنس سیون پلس 10 کی پار مائنس سیون تو 10 کی پار مائنس سیون کامل نہیں یہاں پہ بھی 1 رہ جائے گا یہاں پہ بھی 1 رہ جائے گا تو یہ ہو جائے گا 2 into 10 ریس پار مائنس سیون تو وہ جو 50 db کی ساؤنڈ دو ملیں گی ان کی ٹوٹل انٹینسٹی کتنی ہو جائے گی 10 ریس پار مائنس سیون آپ نے اس کو جہاں پہ پٹ کیا 2 into 10 کی پار مائنس سیون یہ نیچے سے ڈیوائیڈ ہو اور اوپر جا کے ملٹپلائے ہوا سوری اوپر نیچے سوری 10 کی پار مائنس 12 تھا اوپر جا کے پلس 12 ہو گیا تو 12 میں اسے 7 مائنس کیے جو باقی رہ گے 10 کی پار 5 آپ کو پتا ہے log میں اگر دو values ملٹپلائے ہو رہی ہیں تو ہم ان کا علیدہ علیدہ کر سکتے ہیں log 2 پلس log 10 کی پار 5 یہ 10 باہر ملٹپلائے ہو رہا تھا یہ اس سے بھی ملٹپلائے ہو گیا اس سے بھی ہو گیا log 10 کی پار 5 5 آئے گا 5 کو 10 سے ملٹپلائے کر دیں یہ ہو گیا 50 log 2 0.301 اس کو 10 سے ملٹپلائے کیا تو یہ ہو گیا 3.01 دونوں کو ہم نے جمع کیا تو 53.01 DB آنسر بن گیا اب ہم نے اسے اس طرح سے حل کیوں کیا ہم نے 50 پلس 50 سیدھا سیدھا کیوں نہیں کیا پیارے بچوں ہم نے 50 پلس 50 سیدھا سیدھا اس لیے نہیں کیا کہ اصل میں یہ جو 50 آنسر ہے یہ کہاں سے بن کے آتا ہے یہ ہمارے پاس آتا ہے کسی بھی ان ٹینسریز کا ہم لاغ لیتے ہیں اور لاغ لینے کے بعد اسے ٹین سے ملٹپلائے کرتے ہیں کیسے بنتا ہے جیسے آپ اس فارمولے پہ گوھر کہیں اس والے فارمولے پہ ہم کیا کرتے ہیں پہلے رقم کا لاغ لیتے ہیں پھر جو آنسر آتا ہے اسے ٹین سے ملٹپلائے کرتے ہیں اب لاغ کیا ہوتا ہے لاغ ہوتا ہے ٹین کی پاور مثلا ٹین کی پاور ون ہے اس کا لاغ کیا بنے گا ون ٹین کی پاور ٹو ہے اس کا لاغ کیا بنے گا ٹین کی پاور ٹری ہے اس کا لاغ کیا بنے گا ٹری تو بیسکلی لاغ جو ہے یہ بیسکلی پاورز ہی ہوتی ہیں اور پاور والی رقموں کو بیس بھلے سیم ہو جیسے 10 کی پار 2 ہے پلس 10 کی پار 2 ہے تو ہم انہیں directly جمع نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں کہ یہ 10 کی پار 4 ہے اصل میں ان کو ہم جمع کریں گے تو یہ بنے گا 2 into 10 کی پار 2 تو اس لیے ہم لوگ اس سوال کو direct ذریقے سے جمع نہیں کر سکتے کہ سیدھا سیدھا ہم جمع کریں اور ہم کہیں کہ 50 اور 50 ملا کے 100 بنا لیں بلکہ ہم کہیں گے کہ پہلے ہم انہیں انٹینسٹیز میں بدلیں گے اس کے بعد اسے جمع کریں گے کیوں کیونکہ یہ ہے ایک 10 کی پاورس والا لاؤگر ثم سکیل تو اس وجہ سے 250 ڈی بی کی ساؤنڈ کبھی بھی 100 ڈی بی نہیں بنائیں گی یہ کیا بنائیں گی یہ بنائیں گی 53 تو یہ آپ کو صرف سمجھانے کے لیے تھا بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ چونکہ یہ ایک لاؤگر ثم سکیل ہے کسی ویلیو کا ہم لاؤگ لیتے ہیں اس کے بعد اسے 10 سے ملٹپلائے کرتے ہیں تو اس کا ملٹر یہ ہوا کہ 10 ڈی بی ساؤنڈ جو ہے وہ 10 ٹائمز انگریز کر دے گی تو 50 ڈی بی جو ہے وہ ایک لاکھ گناہ ساؤنڈ کو اضافہ کر دے گی تو آپ کا آنسر صرف اتنا سا ہے جتنا میں نے یہ مارک کیا ہے کہ 2 ساؤنڈ لیولز اور 50 ڈی بی پروڈیو سے کمبائنڈ ایفیکٹ اوف 53.01 ڈی بی کیسے 50 ڈی بی سیدھا سیدھا آ گیا اور یہ جو لاؤگ 2 ہے اسے 10 سے ملٹپلائے کریں تو 3.01 ڈی بی تو اتنا سا آنسر ہے باقی وہ جو پچھلا سارا حل کر کے آپ کو بتایا یہ ساری باتیں جو بتائیں یہ صرف آپ کی انڈرسٹینڈنگ سمجھانے کے لیے یہ تھے جواب اس کا یہ دو لائنز میں آپ نے دے دینا ہے اوپر والی تین لائن لکھ لیں تو تب بھی ٹھیک ہے نہ بھی لکھنا چاہے تو آخری دو لائنوں میں آپ جواب لکھنے کہ آنسر اس کا ہوگا 53.01 ڈی بی اتنا سا بھی لکھنے تب بھی کام چل جائے گا نیکسٹ ہے why الٹرا ساؤنڈ is useful in the medical field الٹرا ساؤنڈ medical field میں کیوں useful ہیں تو الٹرا ساؤنڈ have the higher energy انرجین کی زیادہ ہوتی ہے اور frequency زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے ویولیند کم ہوگی دیکھیں ایک چیز کی ویولیند زیادہ ہے اور ایک چیز کی ویولیند کم ہے تو کم ویولیند واری چھوٹے ایز میں چلی جاتی ہے اور reflect back ہو کے ٹھیک سے واپس آتی ہے تو ویولیند کم ہونے کی وجہ سے یہ medical field میں استعمال ہوتی ہیں تو عزیز طلبہ آج ہم نے پڑے no questions آپ نے یاد تو سارے کر لینے ہیں جو بچے سارے questions کے answer یاد کر کے لکھنا چاہیں وہ سارے کے سارے لکھ لیں جن کو لگ رہا ہو کہ کام تھوڑا زیادہ ہے تو ایسا کیجئے گا کہ کوئی سے چار any four questions جو ہیں وہ لکھ لی چھے گا یعنی آج آپ کے پاس choice ہے یاد آپ سارے کریں گے لکھنے کے time پہ آپ چاہیں تو سارے لکھ لیں آپ چاہیں تو کوئی سے چار اپنی مرضی کے لکھ کے assignment بنا لیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ